اسلام علیکم سٹورنٹس ولکم بیک تو ایز اکیڈ می آج کی اس ویڈیو میں سٹورنٹس ہم سنٹریپیٹل ایکسلریشن کا جو کنسپٹ ہے وہ سیکھیں گے سنٹریپیٹل ایکسلریشن کا ڈیفینیشن ڈائریکشن ویکٹر ہے کہ سکیلر میتیمیٹیکل فارم جتنا ریلیٹیڈ ٹرمز ہے سنٹریپیٹل ایکسلریشن سے جو آج کی اس ویڈیو میں ہم وہ سیکھیں گے اب ایکسلریشن کیا ہوتی ہے سٹورنٹس ایکسلریشن کو ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ ریٹ اپ چینج اپ ویلاسٹی اس کا ایکسلریشن اب کس طرح ایکسلریشن ایک بارڈی میں تک پروڈیوسٹ ہوتی ہے سٹورنٹس جب ہمارے ساتھ ویلاسٹی میں کیا ہوتی ہے پر اینٹ ٹائم چینج ویلاسٹی میں کس طرح چینج آئے گی سٹورنٹس ویلاسٹی کا ایک ہوتا ہے سٹورنٹس مگنیچیوڈ ایک ہوتا ہے ڈائریکشن دیکھیں اب اگر مگنیچیوڈ میں چینج آتی ہے تب بھی ایکسلریشن پروڈیوسٹ ہوگی ڈائریکشن میں چینج آتی ہے تب بھی ایکسلریشن پروڈیوسٹ ہوگی یا اگر دونوں چینج ہوتے ہیں ایک ساتھ تب بھی ہمارے ساتھ کیا پروڈیوسٹ ہوگی ایکسلریشن ایکسلریشن کس طرح پروڈیوسٹ ہوگی سٹورنٹس ویلاسٹی کے مگنیٹیوڈ چینج ہونا ڈائریکشن چینج ہونا یا دونوں چینج ہونا یہ کنسپٹ آپ نے سیکھنا ہے اس طرح اگر یہ چینج ہوگی تو ایکسلیریشن پروڈیوزٹ ہوگا اب سنٹریپیٹل ایکسلیریشن کا کنسپٹ اس طرح اس طرح اسٹرونز کے جب ایک بارڈی سرکولر پات میں موشن کرتی جس طرح آپ کو یہ ڈائیگرام نظر آ رہے اب جب ایک بارڈی سرکولر پات میں موشن کرتی ہے اسٹرونز تو یہ بات اپنے ذہن میں یاد رکھنی ہے کہ ہر ایک پوائنٹ پہ بارڈی کا ویلاسٹی کا جو ڈائریکشن ہے جس کو ہم تینجنشن ویلاسٹی یا لینئر ویلاسٹی کہتی ہے اس کی ہر ایک پوائنٹ پہ ڈائریکشن چینج ہوتا ہے جس طرح آپ کو سکرین پہ نظر آ رہے اس پہ یہ ڈائریکشن ویلاسٹی کا مگنیٹیوڈ وہ اگر چینج ہو یا نہ ہو لیکن ڈائریکشن آلویس چینج ہوگا ہر ایک پوائنٹ پہ صحیحہ سٹرونز سنٹرپیٹل ایکسلریشن میں جب ایک بارڈی سرکولر پات میں موشن کرے گی تو بارڈی کا ہر ایک پوائنٹ پہ جو ڈائریکشن ہے ویلاسٹی کا وہ چینج ہوگا اگر مگنیٹیوڈ چینج ہو یا نہ ہو ٹھیک ہے مگنیٹیوڈ میں کوئی مسئلہ نہیں اگر وہ چینج ہوتا ہے یا نہیں لیکن ڈائریکشن آلویس چینج ہوگا تو اس لئے ادھر جو ایکسلریشن پیدا ہوگی سٹرونز اس کو ہم کہیں گے سنٹرپیٹل ایکسلریشن کنسپٹ کس طرح ہے کہ سرکولر پات میں جب بارڈی موشن کرتی ہے تو سرکولر پات پہ ہر ایک پوائنٹ میں بارڈی کی جو ویلاسٹی کی ڈائریکشن ہے وہ چینج ہوتی ہے اگر مگنیٹیوڈ چینج ہوگا یا نہیں لیکن یہ ڈائریکشن چینج ہوگا کانٹینیو سلی تو اس لئے اس ایکسلریشن کو ہم کیا کہتے ہیں سنٹرپیٹل ایکسلریشن ٹھیک ہے اب دیفینیشن کو دیکھیں سونز when a body moving in a سرکولر پاتھ if there is change occur in magnitude of velocity or not the direction of velocity کانٹینیو سلی چینج so the acceleration is produced is called یا نون سنٹرپیٹل ایکسلریشن denoted by دسیمبر اس طرح ابھی آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں ایسٹرونس کے acceleration of body دیکھیں during a circular motion is called centripetal acceleration مطلب centripetal acceleration اس طرح اس کو ہم کہے سکتے ہیں کہ جب ایک باری سرکولر پاتھ میں motion کرتی ہے تو اس میں جو acceleration پیدا ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہیں گے centripetal acceleration لیکن concept اس طرح ہے کہ centripetal acceleration اس طرح acceleration ہوتا ہے جب ایک باری سرکولر پاتھ موشن کرتی ہے تو اس کی velocity اگر چینج ہو یا نہ ہو مگنیچوڈ لیکن direction اس کی always change ہوگی ہر ایک پوائنٹ پہ تو اس acceleration کو ہم کیا کہتے ہیں centripetal acceleration direction جو ہوگا centripetal acceleration وہ کس طرح ہوگا یہ ہمیشہ towards the center ہوگا ٹھیک ہے ہر ایک پوائنٹ پہ direction ہے centripetal acceleration کا وہ اس center ہوگا ٹھیک ہے ہر ایک پوائنٹ جس طرح آپ کو یہی نظر آ رہے تو direction کس طرح ہوگا کہ it is always towards the center پہ سرکل ٹھیک ہے direction always center پہ ہوگا اس طرح centripetal acceleration جو ہے وہ کیا ہے ویکٹر قانٹٹی centripetal acceleration کیا ہے ویکٹر قانٹٹی اس کا مگنیچوڈ بھی ہوگا اور اس کا ڈائریکشن بھی ہوگا اب ہم اس centripetal acceleration کا مگنیچوڈ فائنڈ کریں گے مطلب mathematical فارم اس کو ڈیرائیو کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ آپ اس کو دے گے جو mathematical ڈیرائیویشن ہے پار centripetal acceleration ہوں کس طرح ڈیرائیو کریں گے تو اس ڈائیگرام کو آپ دیکھیں اس ڈیرائیویشن پار اگزمپل ہمارے ساتھ ایک ابجیکٹ ہے اور انیشلی وہ اس پوائنٹ پہ اس پوائنٹ پہ ہے جب تو اس کی جو ویلاسٹی ہے اس کو نام دیتے ہے کیا وی اگزمپل کچھ ٹائم بعد یہ ابجیکٹ مو ہو جاتا ہے اس پوائنٹ کو اس پہ جو ویلاسٹی ہے اس کو سپوز نام دیتے کیا وی ٹھیک ہے اب یہ ہمارے ساتھ پوزیشن ویکٹر ہے پرام سینٹر ٹو اس پوائنٹ تک آر جو کہ سیم یہ بھی ہمارے ساتھ ایک پوزیشن ویکٹر ہے اس کو بھی نام دیتے ہے کیا سرونز آر اب پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بھی یہ جو لائن اپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارے ساتھ سرونز ہم نے آلرڈی ایکسپلین کیا ہی کیا ہے یہ ہمارے ساتھ انگولر ڈس پلیسمنٹ اب یہ درمیان میں جو ٹرائنگل بنتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہے او اے بی اب دیکھیں اس ٹرائنگل کو یہ ٹرائنگل ہمارے ساتھ ان دونوں ویکٹر سے بنائے مائنس وی ون ٹھیک ہے ڈلٹا وی کس کے برابر ہے یہ برابر ہے resultant وی وی مائنس وی ون کے یا اگر ہم اس کو کیا کریں وی کو ادھر رہنے دیتے اور یہ مائنس وی ون ادھر شفٹ کریں تو یہ کیا ہو جائے گا پلس یہ مائنس پلس ہو جائے گا تو وی برابر ہے وی ون پلس دلٹا وی اس کو دیکھیں وی ٹو اس میں ہمارے ساتھ resultant ہے جو کہ یہ from head to tell rule وی ون تک یہ first vector first vector کے head سے second vector کا tell ملا ہے اور جو resultant ہے resultant vector کے head سے second last vector ملا ہے اور first vector کے tell سے resultant vector کا tell ملا ہے اور یہ ہمارے ساتھ ادھر کیا ہے theta ٹھیک ہے یہ equation سے head to tell rule یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر delta v کو resultant نکالیں گے تو v2 minus v1 کے برابر ہوگا اگر v2 ہمارے ساتھ resultant ہوگا تو v1 plus delta v کے برابر ہوگا اب دیکھیں ان دونوں triangle کو تو یہ دونوں triangle کیا ہے same triangle اس میں similar triangle کے properties کس طرح دیکھیں دو similar triangle کی property میں کیا ہو سکتے ان کی جو shape ہے وہ same ہو سکتے ایک property یہ دوسرا corresponding angles corresponding angles same ہوں گے کس طرح دیکھیں یہ angle اگر 30 ہے تو یہ بھی 30 یہ دو same position angle ہے اگر یہ 30 تو یہ 40 تو یہ بھی 40 یہ 60 تو یہ 60 اس کا یہ مطلب ہے اب یہ جو property ہے اس میں یہ کہ اس کی length ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ same ہو یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ side ہے لیکن دو اس میں similarity والے اور properties ہے ایک اور properties میں کیا ہے کہ اس کی جو sides ہیں corresponding sides دیکھیں یہ side اور یہ corresponding side ہے اس کی ratio equal ہوگی اس side اور اس side کی بی اور ای ہے اور یہ equal ہوگا اس side اور اس side کے جو کہ اے اور ڈی ہے ٹھیک ہے تو اور یہ بھی equal ہے اس side اور اس side کے ٹھیک ہے تو last جو property ہے وہ کیا ہے corresponding side ratio r سے ٹھیک ہے تو اس کا یہ مطلب ہے اب یہ property ہم use کر کے اس سے کیا نکالیں گے mathematical form کدھر دیکھیں ادھر theta سے theta کو opposite کیا ہے delta s ٹھیک ہے ادھر جو sides ratio ہے وہ کیا ہے corresponding ہو same ہوں گے تو ادھر opposite side delta s ٹھیک ہے ادھر opposite side جو corresponding same side سے ہو کیا ہے delta v تو اس کا ratio equal ہے کس کو theta سے جو attach ادھر یہ side ہے و kia ہے v 1 اور ادھر یہ side کیا ہے r اس کے ٹھیک ہے یہ side اور یہ corresponding side same اور یہ side اور یہ side ان دونوں کارش ہمارے ساتھ ہی ہے یہ same صحیح ہے یہ equal ہوں گے اب دیکھیں next point ہم نے یہ کہا کہ جو velocity ہوتی ہے اس کا magnitude کیا ہوتا ہے اس کا ہے same magnitude تو ادھر v 1 equal ہوگا v 2 کے جو کہ لگ سکتے کیونکہ magnitude of velocity جو ہے وہ ہمارے ساتھ کیا ہے وہ ہے same magnitude جب same ہے تو v equal ہوگا v 2 کے جو کہ ہم اس طرح لگ سکتے کہ یہ v کے برابر ہے اب ہم کی put کریں v کی جگہ v تو delta v divided by delta s equal to v divided by r جو magnitude of velocity ہمارے ساتھ کیا ہے same جس کو v لگ سکتے ہیں next اس delta s کو اگر ہم ادھر shift کریں ادھر divide ہے اس کو ادھر shift کریں گے equation کے تو یہ multiply ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس equation کو اگر ہم both side پہ divide کریں کس چیز پہ delta change in time t پہ change in time پہ both side کو divide کریں گے تو یہ بن جائے گا delta v divided by delta t v divided by r multiplied delta s divided by delta t ادھر ہم نے کیا کیا کہ both side کو time پہ divide کر دیا next اس کو اگر ہم دیکھیں تو acceleration جو ہے ہمارے ساتھ کس کے برابر ہے change in velocity per unit time دیکھیں تو یہ delta v divide by delta t ہمیں معلوم ہے acceleration کے برابر ہے v divide by r اپنی جگہ پہ change in displacement per unit time ہم کس کو کہتے velocity کو تو اس کی جگہ ہم velocity لکھ سکتے سی یہ students اب دیکھیں next یہ جو acceleration ہے ہمارے ساتھ ہی کس کے برابر ہے v v multiply ہو جائے گا v square divide by r جو کہ ہمارے ساتھ کیا بنا کہ یہ جو acceleration ہے circular motion میں اس کو ہم کیا کہتے centripetal acceleration اور یہ ہمارے ساتھ magnitude of centripetal acceleration mathematical form last میں ہمارے ساتھ find ہو گیا ٹھیک ہے تو mathematically centripetal acceleration کس کے برابر ہوگا v square divide by r سمجھ گئے سٹونٹس اب اس کا ایک اور فارمولا بھی ہم لکھ سکتے ہے relation between linear physical quantities and angular physical quantity ہمیں معلوم ہے کہ angular velocity اور linear velocity کا کیا relation ہے یہ والا تو اس v square کی جگہ اگر ہم r omega سکوئر ہو جائے گا centripetal acceleration برابر ہو جائے گا r square omega square divide by r square اور r ختم صرف r رہ جائے گا اور omega square تو ایک اور فارمولا یہ بھی کیا ہے centripetal acceleration کا یہ والا بھی second فارمولا بن گیا اب دیکھے سٹونٹس ایک اور فارمولا اس سے جو بنے گا وہ کس طرح بنے گا یہ والا ٹیٹا جو ہوتا ہے سٹونٹس ٹیٹا ایک ابجیکٹ ہے ٹھیک ہے اور اس پوائنٹ سے لے کر آ جاتا ہے دوبارہ اس پوائنٹ تک ایک complete revolution کرتا ہے تو اس میں جو ٹیٹا بنتی ہے ٹیٹا ٹھیک ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے ہمیں دیوائیڈ بائی ٹی کیا بن جاتا ہے اب اس فارمولے میں آر اومیگا سکوئر میں اگر ہم کیا پوٹ کریں ٹو پائی ڈیوائیڈ بائی ٹی تو یہ کیا بن جاتا ہے اس ٹھیک ادھر ٹو پائی ڈیوائیڈ بائی ٹی اور سکوئر ہے اومیگا تو سکوئر تو یہ بن جاتا ہے آر ٹو کا سکوئر فور پائی سکوئر اینٹو ٹی سکوئر تو یہ ہمارے ساتھ تر نمبر فارمولا بن جاتا ہے تو یہ تا سکوئر ماتمیٹک کریں ہم کس طرح دیرائیو کریں گے سنٹرپیٹل ایکسیلریشن کو سنٹرپیٹل ایکسیلریشن ہم نے کس طرح ڈیرائیو کیا سنٹرپیٹل سنٹرپیٹل ایکسیلر ٹرائنگل کی پراپرٹی سے ٹھیک ہے تو یہ تا آج کا ویڈیو